موسیقی ساتھی آپ کو بتا دیں پوجہ پارٹ کے علاوہ منوش کی زندگی میں جیسے جیسے سمیں بدلتا ہے تو جیون بھی ایک ساتھ اتھل پتل ہو جا ہے ترہ ترہ کی چیزیں ترہ ترہ کی باتیں ہماری زندگی میں دیکھنے اور سننے کے لیے ملنے لگتی ہیں لیکن ان سے ہمیں کبھی بھی پریشان یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان سب کا موقع کارڑ ہمارے کنڈلی کے گریہ ہوتے ہیں جب جب کچھ اتھل پتل ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی ضرور دیکھنے کے لیے ملتا ہے ب بہت زیادہ دھن کمانے کی ہوتی ہے یہاں ہر کوئی بہت زیادہ میر بننا چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری سگدہ ہیں اسی کے چلتے کوئی خوشحالی جیون بھی جی پاتا ہے آج ہم آپ کو ان تین راشیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آج یعنی کی منگلوار کو بجرنگ ولی کی اپار کرپا پانے والے ہیں اب ان کو وشیش لاب ہونے والا ہے یہ تین راشی کے جاتک بجرنگ ولی کی کرپا سے اپنی زندگی کافی زیادہ سخت طریقے سے بتانے والے ہیں وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں ان کے جیون میں جو بھی تک ساری مسیبت ہیں ان سے بھی ان کو چھٹکارا جلد ملے گا اور زندگی میں خوشیاں ضرور آئیں گے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی من کافی زیادہ پرسند رہے گا اور بہت کچھ حاصل کر کے یہ اپنا پرچم ضرور لہ رہیں گے تو آئیے نظر ڈال لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں آخر کونسی ہیں وہ تین راشیاں جو اب ہنمان بابا کا سمپونڈ لاب اچھانے والی ہیں اور ان کی زندگی پوری طرحے سے پلٹتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور ان کو منچہ حفل بھی ضرور ملنے والا ہے تو وہ راشیاں ہیں کنیا تولا اور مکر راشی نیکسٹ نائن سپریچول سے آکاش کی رپورٹ